بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر دوستو اسلام علیکم قوارڈنیس کلکولیشن کی ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس وڈیو میں ہم کنورٹ بیرنگ کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ قوارڈنٹ بیرنگ کو ریڈیوسٹ بیرنگ بھی کہتے ہیں تو ہم اپنی ریڈیوسٹ بیرنگ کو ہول سرکل بیرنگ میں کنورٹ کریں گے اور ہول سرکل بیرنگ کو ریڈیوسٹ بیرنگ میں کنورٹ کریں گے چلتے ہیں ہم نے فسٹ قوارڈنٹ کی طرف فسٹ قوارڈنٹ میں بیرنگ کنورجن کے لئے کوئی چینجنگ نہیں ہوتی کیونکہ ہماری قوارڈنٹ بیرنگ ہی و سی بھی ہوتی ہے اور و سی بھی ہی ریڈیوسٹ بیرنگ ہوتی ہے نیکسٹ اپ ہم چلتے ہیں سیکنڈ قوارڈنٹ کی طرف سیکنڈ قوارڈنٹ کی ریڈیوسٹ بیرنگ اگر ہمیں دی گئی ہو یعنی اس کے ساتھ ساوٹ ٹو ایسٹ ڈائریکشن منشن کی گئی ہو تو ہم اپنی اس ریڈیوسٹ بیرنگ کو وان ایٹی ڈگری میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس اس لائن کی ڈیوی ایسی بھی کلکولیٹ ہو جائے گی تو یہاں آپ دیکھیں میرے پاس ایک پوائنٹ کی لائن را ہوئی ہوئی ہے جس کی جس کی ساوٹ ٹو ایسٹ ریڈیوسٹ بیرنگ 45 ڈگری ہے تو میں نے اپنے 180 ڈگری میں سے 45 ڈگری کو مائنس کرنا ہے تو میری اس لائن کی ہول سرکل بیرنگ 135 ڈگری کلکولیٹ ہو جائے گی نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں تھرڈ کوارڈرنٹ کی طرف تھرڈ کوارڈرنٹ کی ریڈیوسٹ بیرنگ کی پہچان ہے کہ اس کے ساتھ ڈائریکشن ساؤت ٹو ویسٹ دی گئی ہوتی ہے تو جیسے ہی ہم اس کے ساتھ ڈائریکشن دیکھیں گے تو ہم اپنی اس ریڈیوسٹ بیرنگ کو 180 ڈگری میں پلاس کر دیں گے یہاں دیکھیں کہ میری اس لائن کی ریڈیوسٹ بیرنگ ساؤت ٹو ویسٹ 45 ڈگری ہے تو میں اپنی اس ریڈیوسٹ بیرنگ کو 180 ڈگری میں ایڈ کر کے اپنی اس لائن کی ہول سرکل بیرنگ کلکولیٹ کروں گا یہاں دیکھیں کلکولیٹر میں 180 ڈگری پلاس 45 ڈگری کروں گا تو میری اس لائن کی ہول سرکل بیرنگ 225 کلکولیٹ ہو جائے گی نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں فورت کوارڈنٹ کی طرف اگر ہمارے پاس فورت کوارڈنٹ میں کوئی پوائنٹ دیا گیا ہو جس کی ریڈیوسٹ بیرنگ ہمیں نارت ٹو ویسٹ ڈائریکشن کے ساتھ منچن کی گئی ہو تو ہم اپنی اس ریڈیوسٹ بیرنگ کو 360 ڈگری میں سے مائنس کریں گے تو ہماری اس لائن کی ہول سرکل بیرنگ کلکولیٹ ہو جائے گی تو میں اپنی اس ریڈیوسٹ بیرنگ 45 ڈگری کو 360 ڈگری میں سے مائنس کر رہا ہوں تو میری اس لائن کی ہول سرکل بیرنگ 315 کلکولیٹ ہو جائے گی اب ہم اپنی ویسٹ بیرنگ کو ریڈیوسٹ بیرنگ میں کنورٹ کریں گے چلتے ہیں فرسٹ کوارڈنٹ کی طرف سیم وہی پراسس ہم نے فرسٹ کوارڈنٹ میں کوئی چینجنگ نہیں کرنی کیونکہ کوارڈنٹ بیرنگ ہماری ویسٹ بی ہوتی ہے ویسٹ بی ہی ہماری کوارڈنٹ بیرنگ ہوتی ہے نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ کوارڈنٹ کی طرف اگر ہمیں کسی پوائنٹ کی ویسٹ بی 90 ڈگری سے زیادہ اور 180 ڈگری سے کام دی گئی ہو تو ہمیں فوراں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یہ پوائنٹ سیکنڈ کوارڈنٹ میں آ رہا ہے سیکنڈ کوارڈنٹ میں آنے والی ویسٹ بی کو ہم تو میں ابھی اپنی اس لائن کی 135 ہول سرکل بیرنگ کو 180 ڈگری میں سے مائنس کروں گا تو میری اس لائن کی 45 ڈگری ریڈیوشڈ بیرنگ کلکولیٹ ہو جائے گی نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ کوارڈنٹ کی طرف اگر ہمیں کسی پوائنٹ کی ویسٹ بی 180 ڈگری سے زیادہ اور 270 ڈگری سے کام دی گئی ہو تو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ ہمارا وہ پوائنٹ تھرڈ کوارڈنٹ میں آ رہا ہے تھرڈ کوارڈنٹ کی ویسٹ بی کو ریڈیوشڈ بیرنگ میں کنورٹ کرنے کے لئے ہم اپنی اس ویسٹ بی میں سے 180 ڈگری مائنس کریں گے تو ہماری اس لائن کی ریڈیوشڈ بیرنگ ساؤتھ ٹو ویسٹ کلکولیٹ ہو جائے گی تو میں اپنی 225 ڈگری میں سے 180 ڈگری مائنس کر رہا ہوں تو 45 ڈگری میری ساؤتھ ٹو ویسٹ ریڈیوشڈ بیرنگ کلکولیٹ ہو جائے گی لاسٹ میں اب میں اپنے فورت کوارڈنٹ کی دیگے ویسٹ بی کو ریڈیوشڈ بیرنگ میں کنورٹ کروں گا اگر ہمیں کسی بھی پوائنٹ کی ویسٹ بی 360 ڈگری سے کم اور 270 ڈگری سے زیادہ دی گئی ہو تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ پوائنٹ ہمارا فورت کوارڈنٹ میں آ رہا ہے ہمیں اپنی اس ویسٹ بی کو 360 ڈگری میں سے مائنس کرنا ہوگا تو میں اپنی اس ہول سرکل بیرنگ 315 کو 360 ڈگری میں سے مائنس کروں گا تو میری اس پوائنٹ کی ریڈیوشڈ بیرنگ 45 ڈگری کلکولیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں فور بیرنگ اور بیک بیرنگ کے بارے میں پڑھیں گے تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ